السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم یہ کلمہ لکھنے جا رہے ہیں یہ گرین کلر کی شیٹ ہے ایکچولی ہم نے یہ خریدی تھی بلیک کلر کی شیٹ شیٹ جو ہے جو وائٹ کلر کی شیٹ آتی ہے اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور بلیک کلر کی جو شیٹ آتی ہے اس کا ڈرائنگ شیٹ ہے اور اس کو ڈرائنگ شیٹ کو لاکے ہم پھر اس پر پینٹ کر دیں گرین یا کوئی بھی کلر کر کے اور اس کے بعد پھر ہم اس پر لکھائی شروع کرتے جب وہ سوک جاتا ہے تو ایک شیٹ کی ہم چارٹ اکڑا کرتے ہیں اور ایک حصے پر ایک ڈیزائن بناتے ہیں یہ ون فورت شیٹ کا حصہ ہے اس میں ہم کلمہ لکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ ہم نے لام بنایا ہے اور اس میں پھر علف بنایا ہے الہ کا علف بہی ہے پہلا لام ہے پھر الہ کا علف ہے اس کے بعد پھر لام اور ہا کو ملا ہے الہ اور یہ ہا لام پر زبر لگا ہے کڑا زبر لگا ہے اور یہ پہلے والا جو لام بنایا تھا اس کا علف ہے تو یہ لام علف ہو گیا لام علف لام علف مت زبر لا یہ مد لگا دیا یہ لا ہو گیا لا الہ یہ جو زبر لگا ہے ہم نے ہاں کا زبر لگا ہے اب اس کو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس میں اللہ لکھنا ہے تو علف بنا رہی ہے ہم یہ علف کا اللہ کا علف ہے یہ اس کو ہم نے ہی کے پیٹ پڑا دیا اس کے بعد ایک علف اور بنائیں گے اس کے درمیان میں لام علف بنائیں گے یہ کی طرح سے تو یہ دوسرا علف بنایا اس کے بعد لام علف اس طرف سے لیں گے اور بیچ میں گول کر کے اس کی یہ والی لائن جو بنا رہا ہے یہ موٹی بنے گی اور دوسری والی لائن جو اس کی ہوگی وہ پتلی ہوگی ہے نیچے یہ سرکل بنایا اور ادھر کی لائن کو یہ پتلہ بنائیں گے تو یہ نام علف ایسے بھی لکھا جاتا ہے لا الہہ الا اللہ اس پر تشتید لگا دی اس پر زبر لگا دی الا اللہ اب نام پر جو ہے تشتید لگا دی زبر بھی لگا دی لا الہہ الا اللہ اب اللہ لکھیں گے تو اللہ ہم سوچ رہے کہ نیچے بنا دے پلان تو اس کا دوسرا ہے لیکن ہم دوسری طرح سے لکھ رہے ہیں اس کو الا اللہ اب اللہ لکھیں گے یہ اللہ ہو گیا اللہ ہم نے نیچے اس لیے بنایا ہے کیونکہ آگے جگہ ہے کم اگر ہم اللہ اوپر بنائیں گے تو پوری عبارت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نہیں آ پائے گی اللہ اور اس کے فوراں بعد محمد لکھ رہے ہیں یہ محمد محمد اللہ محمد یہ اللہ اور محمد پاس پاس آگئے اب رسول اللہ لکھنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اور اس کے بعد محمد لگا دیا ہم نے اب باقی کی جو جی سے بچی ہیں اس کو ہم ایڈیس کریں گے محمد الرسول اللہ 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 لام بنا رہے ہیں یہ پورا لام بنائے گا جو رسول والا لام ہو گا یہ یہاں تک علف کہلائے گا اور جب یہ ہلقہ بل جائے گا تب یہ لام کہلائے گا تو یہ لام رسول اللہ کا لام ہے چونکہ ہم ایڈیسمنٹ کرنا ہے اس لیے ہم نے لام کو پہلے بنایا ہے اور پچھلی عبارت خالی ہے ہم پیسے جائیں گے یہ محمد اب رسول اللہ لکھیں گے را بن گیا اور سین بن گیا اور اس کے بعد واو یہ واو اس میں بلا دیں گے واو کا ایک سرا اس میں بلے گا پھر واو پورا بکھے گا رسول اللہ اب اللہ کی تجدید یہاں لگائیں گے اور کھڑا زبر را کے اوپر لگا دیا ہم نے اور محمد رسول اللہ را کی تجدید یہاں لگا دیا ہم نے محمد رسول اللہ اس پہ سین پر پیچھ لگا دیا ہوا سیوہ پیس لاللہ اب اللہ لکھنا ہے ہمیں اس میں ہم لام لام جو لام کا جو لام کا حصہ ہے اسی کو ریپیٹ کر کے لام بنائیں گے لام کے پیرل یہ حصہ ہم نے بنا دیا لام اس کے بعد اللہ لکھ رہے ہیں لام اور لام لام اور یہ دوسرا حصہ اور اس میں پھر ہاں یہ پورا مکمل جو ہے اللہ ہو جائے گا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ جب ہوگا جب اس پہ پیش لگ جائے گا یہ تشتید لگ گئی کھڑا زفر لگ گیا اور یہ ہم نے ہی بنا کی کھانچہ بنا دیا اس طریقے سے اس طریقے سے اس کے اعراب لگا رہے ہیں ہم اور یہ اب اختتام پر پہنچنے والا ہے اس کے خالی جگہوں کو ہم اعراب کے ساتھ پورا کر رہے ہیں خوش نمہ نشانات کے ساتھ اس کے لکھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں جب خالی جگہ زیادہ ہوتی ہے تب یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں جب خالی جگہ کی ضرورت خالی جگہ نہیں ہوتی تو اس کی بنانے کی ضرورت جیدی اب یہ خالی جگہ ہے تو اس کو بنانے کی یہاں دوزش بھی بنا دیا یہاں پہ نشان بنا دیا اسی طریقے سے جو خالی جگہ ہے جہاں جہاں گنجائش ہے وہاں وہاں ہم کوئی نہ کوئی شوشہ لگا دیں گے یہ نشان بنانے سے اس کے اندر اٹریکشن آ جاتا ہے خوبصورتی آ جاتی ہے آپ بھی کوشش کریں آپ حضرات دیکھنے والی حضرات کوشش کریں کاغذ لیں پلیرنگ پیپر لیں اس کے میں دوہزار اور اس پر لکھ